ایک شخص ہے جو بیان کرنے، واضح و نصیت کرنے، قرآن و حدیث و دین کی باتیں کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعہ، صحابہ اکرام علیہ مردوان کے واقعہ، دولیاء اکرام کی باتیں بھی بیان کرو ان کا نام لینے اور ان کا ذکر کرنے کے تعلق سے ایک عدب، احترام اور ایک علمی مقام و مرتبے کے تعلق سے کیا انداز ہونا چاہیے؟ جتنے یہ بیان کرتا رہے گا، اتنا اس میں نکھار آتا رہے گا عدب والے الفاظ تو ضروری ہیں، بعض وقت عدب والے الفاظ کی کمی ہوتی ہے بعض لوگ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیان میں یا ان کی تحریرات کتاب میں بھی لکھا ہوتا ہے جیسے عام آدمی کا تذکرہ کر رہے ہیں اسی طرح صحابہ اکرام علیہ مردوان کے تعلق سے، بہتس پاک کے تعلق سے ایسا انداز ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی عام آدمی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے یہ تو نہیں ٹھیک، با دبا نصیب ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارا ایک آدمی ہے مطلب شخصیت، مذہبی شخصیت ہے، کچھ اس کی خوبیاں ہیں تو پسند کیا جائے گا کہ ان کو علامہ بھی کہا جائے مفتی ہے تو مفتی صاحب کہا جائے حافظ صاحب کہا جائے، حافظ کو قاری کو قاری صاحب کہا جائے خاص کر دنیا سے جانے کے بعد دینے والے حصے سے علقاب دیتے ہیں کہ جیتے جی وہ نہیں دیئے گئے ہوتے انہیں ایک عام دستور ہے کہ جتنا آدمی بڑا ہوتا اس کے علقاب ہوتے ہیں حاجی صاحب، سیٹ صاحب صرف نام لے کر اس کو پکارا نہیں جاتا میں تو چھوٹا آدمی اٹھئی ہے نا اب مجھے بھی اگر کوئی کہے نا اے الیاس ذرا دیکھنا یا الیاس نے یوں کہا تو شاید جو محبت کرتا اس کو تھوڑا یوں ہو گیا کہیا ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ جب ایک عام آدمی کے لیے ہم پسند کرتے ہیں کہ تھوڑا عدب سے نام لے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام کتنا عدب چاہتا ہے ہم سے سرکار اس کے حاجت مند نہیں ہے وہ نام مبارک ہم کس طرح لیں بس وہ عشق و محبت جو ہوتا ہے وہ عشق بھی بول رہا ہوتا ہے بعض اوقات کہ محبوب کا نام بہتر سے بہترین انداز میں ملوں اس پہ کوئی ذہنی تربیت کا بھی دخل ہوتا ہے جیسے میں معاشرتی طور پر ہم بات کریں اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یار وہ نہیں تھا جب میرا باپ آیا تھا سامنے والے کو بھی جھٹکا لگے گا یہ میرا باپ آیا تھا یا میرا باپ آیا یا وہ جب میرے باپ نہیں آئے تھے یا میرے بوت اب اگر کوئی یہ کہتا ہے وہ جب میرے والد صاحب تشریف لائے تھے تو اس دیکھنے والے کو بھی لگے گا کہ یہ شخص اپنے والد کے لئے اچھا لفظ استعمال کر یعنی بالکل جنرل بات ایک عام گھر کی بات ہم کرتے ہیں تو یار وہ میرا باپ کو باپ بیٹھو نہ یار اب وہ یا میرے والد صاحب کا ابو جرہ تشریف رکھی ہے اس طرح کی گفتگو تو ہمارے آپس کے اندر بھی کی جاتی ہے کہ یار اس طرح مطلب کہ وہ اس کے اندر مینرز ہیں عدب ہے تمیز ہے کیسے لحاظ کرتا ہے مجھے یہ یاد پڑھ رہا ہے چلیں ایک بات میں آپ کو ویان کر دوں نینٹی نینٹی ٹو مکہ مکرمہ کی بات ہے امید سنت مکہ مکرمہ میں ایک مقام پر موجود تھے اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ میں نینٹی ون میں دعوت اسلام میں میں تھا میں نینٹی ٹو کی آپ سے بات کر رہا ہوں تو مکہ مکرمہ میں امید سنت کے گرد کئی عاشقہ نے رسول جمع تھے میں بھی وہیں حاضر تھا آپ کچھ لکھ رہے تھے یا کچھ بھی ایسا معاملہ چل رہا تھا تو وہاں میرے ساتھ ایک بڑی ہی وجہی قسم یعنی بڑی ہی مطلب کہ محبے دار اور ایک لگے کے داری بھی ماشاء اللہ تھی سر پر ٹوپی تھی اور جببہ پہناوا آتا اور ایک قدعور شخصیت تھے میں دیکھا بڑے وہ حیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے دیکھنے میں لگا کہ شاید یہ عربی بولیں گے لیکن ان کی گفتو کچھ ہے انہوں نے مجھ سے شروع کی میں نہیں جانتا تھا شاید وہ مجھے بھی نہیں جانتے تھے تو وہ نے کہا آپ کو پتہ ہے میں اس شخصیت سے کیوں متاثر ہوں جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں ناظرین میں نے ان کی فیدان سنت پڑھی ہے اچھا اب میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو فیدان سنت لکھی نا جب انبیاء کرام کا ذکر آتا تو وہ علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا صلی اللہ علیہ وسلم مختلف القاب اچھا جب صحابہ کرام کا ذکر ہوتا تو رضی اللہ تعالی عنہ جب اولیاء کرام کا ذکر ہوتا رحمت اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز میں نے ان کی فیدان سنت پڑھی ہے میں نے اس سے پہلے کسی اس طرح کتابیں دیکھا نہیں تھا پس یہ پڑھتے ہی مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی کہ یہ اتنا عدب سے اور اتنے مطلب کے طریقے کار سے ان کا ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی خاص یہ کوئی عام نہیں ہے کوئی خاص شخصیت ہوں گے